اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پیر سیال لجبال حضرت خاجہ شمس العارفین حضرت خاجہ محمد شمس الدین سیالوی قرامت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والدین کریمین آپ کے والد اگرامی کا نام حضرت میاں محمد جار قرامت اللہ علیہ تھا آپ ایک نیخی سال بزرگ تھے بظاہر ایک سادل و زمیندار تھے مگر اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک افیت رکھتے تھے کہ جب بھی دروشری پڑھنے رکھتے تو آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور کئی دفعہ اسی ذوق میں تادیر ویدانی حالت میں مہو رہتے ہیں حضرت خاجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ مائدہ کا اسم اگرامی حضرت جنت بی بی تھا آپ پور لگاؤں کی تھیں جو سیاد شریف سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے آپ قرآن مجید کی حفظہ تھی عبادت اور ریاضت میں شب و روز مصروف رہتی ہیں آپ نے ایک درس سے قرآن جاری کر رکھا تھا جس میں بچیاں قرآن مجید جات کرتی تھیں آپ خود تدریس کے فرائض انجام دیا کرتی تھیں آج بھی پولا کی عورتیں بکسرت حفظہ قرآن ہیں آپ کا ہی فیضان ہے جب اس نور ولایت کی امانت آپ کے بطن مبارک میں منتقل ہوئی یعنی حضرت خاجہ شمط العارفین آپ کے بطن مبارک میں منتقل ہوئے تو ذکر و عبادت کے معاملات کئی گناہ اضافہ ہو گیا شب و روز مقصرت درو شریف زبان پر جاری ایتا سونے سے قبل ہر شب اکتالیس بار سورہ یاسین کی تلاوت فرماتی ہیں تقریباً ایک صدی بعد اس عفیفہ کی قبر مبارک کو حضرت شیخ الاسلام حضرت خاجہ محمد کمردین سیالوی درامت اللہ تعالیٰ علیہ نے پختہ کرنے کا اتمام فرمایا جب قبر کھو دی گئی تو اس میں سے اس قدر دل آویز خشبو نکلی کہ سارا قبرستان موتر ہو گیا اور شہر کے لوگ اس قرامت کو دیکھنے کے لیے قبرستان غربی میں جمع ہو گئے جمع ہوگاً موسیقی